اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلونک عن الشہر الحرام قتال فیہی قل قتال فیہی کبیر وصدن عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام و اخراج اہلہی منہو اکبر انداللہ والفتنة اکبر من القتل وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِّ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَا قَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مئرمان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہِ حرام میں لڑنا کیسا ہے قتل کرنا کیسا ہے کہو اس میں لڑائی بہت برا فیل ہے مگر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا اور مسجدِ حرام کا راستہ اللہ کے مومن بندوں پر اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عامال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کے خلاف اس کے بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں رسولوں کے طریقے کو اختیار کریں اور آخرت کا یقین کریں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمتِ الٰہی کے جائز امیدوار ہے اللہ ان کی نیکی ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نمازنے والا ہے ان اللہزین آمنوا واللہزین حاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولائکہ یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم اس کے برخلاف کے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اللہ کی رحمت کے صحیح امیدوار یہی لوگ ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نمازنے والا ہے پوچھتے ہیں نشا اور جوے کے بارے میں کیا حکم ہے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں سے لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے وَيَسَلُونَكَ مَعْذَا يُنفِقُونَ قُلِلَفُ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَأَلَّكُمْ تَتَفَقْرُونَ پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ اِصْلَاهُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِتُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَا مِنَ الْمُسْلِحِ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سے نہ مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آخر وہ تمہارے ہی بھائی بند ہیں بھائی بند تو ہیں برائی کرنے والے بھلائی کرنے والے اور دونوں کا حال اللہ پر بات واضح ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم سے سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ تھا صاحب حکمت بھی ہے وہ تمہاری کنزوریوں سے درگزر کرتا ہے اور تمہارے لیے آسانی آسانی مہیا کرتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنِ وَلَا آمَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِقَتٍ وَلَوْ عَجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقِيNA حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مِّن مِّشْرِقٍ كِمْ وَلَوْ عَجَبَكُمْ تم مشرق عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لیا ایک مومن مومن لونڈی یا مومن غریب خاتون ایک مشرق شریفزادی سے بہتر ہے جب تک کہ بہتر ہے اگر وہ تمہیں بہت پسند ہو اپنی عورتوں کے نکاح مشرق مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لیا اے ایک مومن غلام مشرق شریف سے بہتر ہے اگر کہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیت قبول کریں گے تو اس طرح سے اللہ تبارک واتالہ اپنے احکامات کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو وہ ہدایت دے رہا ہے جن سے ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور امن ہے اور خیر اور خوبی ہے جیسے یتیموں کے بارے میں فرمایا گیا اور اس سے پہلے فرمایا گیا کہ جو نشا ہے اس میں اور جو جوہ ہے اور جوہ ہے۔ بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں فائدے ضرور ہیں لوگوں کچھ لوگوں کے لیے لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں آج دنیا میں جو سارا نظام معاش ہے وہ ایکچیلی وہ ان دونوں چیزوں کے اوپر انحصار کرتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے جو دنیا میں جو مال و ذر ہے اس کا جو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کا ارتقاض ہو رہا ہے امیروں کی طرف اور عام لوگوں کو اس کا نقصان ہی نقصان ہے اسی طرح سے یتیموں کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں کہ تم اپنے لیے اپنے لیے اگر اپنے ساتھی کا انتخاب کرو تو اس طرح سے کرو کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہو اور تمہارے لیے آخرت کے لحاظ سے اچھا ہوا قول قولی آزا استغفراللہ لی ولکم وسائل المومنین مومنین